بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حدیث میں اچھی اور نیک عورت وہ دنیا کی بہترین مطا قرار دیا گیا ہے عورت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا خواہد اسے دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے حضرت امی سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں افات پائے اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو وہ جنت میں داخل ہوگی مردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شادی کے بعد اپنی ہی بیوی کے ساتھ ٹھیک رویہ نہیں رکھتے وہی بیوی جو ان کو شادی سے پہلے بہت عزیز ہوتی ہے جازبے نظر لگتی ہے وہی بیوی شادی کے بعد ان کو اچھی نہیں لگتی یہ بات کہنے سننے کی نہیں بلکہ بہت سے مرد اس کا اعتراف کرتے ہیں اسی طرح کہ ایک مرد نے جب ایک مشہور عالم دین سے سوال کیا انہوں نے کیا دلچسپ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے مال کی نعمت، صحت کی نعمت، میاں بیوی کی نعمت اور سب سے بڑی دین کی نعمت یہ نعمتیں اس لیے ملی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجاہ لائے جائے مگر ہم ہیں خواہ مرد ہوں یا عورت نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اگر یاد نہیں تو دنیا اور اس کی محبت دنیا کی رنگینوں میں مست ہو گئے شراب نوشی، زناکاری آیاشی، بے ہیائی، بے ایمانی اور رنگ رلیاں عام ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے زیادتی کی چاہت نے آئے تمہیں غافل کر دیا ایک شخص ایک تیربہ کار عالم دین سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے کہنے لگا شروع میں میری بیوی مجھے بساند آئی تھی اس وقت میری نگاہ میں ایسی تھی جیسے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں جو میں نے اسے شادی کا پیغام دیا تو اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی لڑکیاں تھی میں نے اس سے شادی کر لی تو اس وقت اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں میری نظر سے گزری شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں عالم دین یہ ساری بات پڑے گوھر سے سنتے رہے اور کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز نہ بتاؤں اس آدمی نے جواب دیا کیوں نہ حضرت ضرور بتائیے اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے شادی کر لو پھر بھی تمہیں ایسا لگے گا ایک گلی کوچوں میں پھرنے والے عوارہ کتے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں آدمی ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ کہنے لگا حضرت ایسا کیوں پہ رہے ہیں عالم دین نے جواب دیا اصل پریشانی تمہاری بیوی میں نہیں اصل پریشانی یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچے ہو جائے اس کی نگاہیں ادھر ادھر بٹکنے لگیں انسان شرم و حیات سے آری ہو جائے تو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی آپ کی پریشانی یہ ہے کہ آپ نگاہیں نیچی نہیں رکھ سکتے کیا آپ اپنی بیوی کو دوبارہ سے دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین عورت بنانا چاہتے ہیں عالم دین نے کہا کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں کیا زبردست جواب دیا عالم دین نے جب تک تمہاری نگاہیں غیر عورتوں میں بٹکتی رہیں گی تب تک تمہیں ایسی ہی لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت لگتی رہیں گی اور اپنی بیوی پوری لگنے لگے گی اللہ حافظ